بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ذہن والا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تقوهوا في المیزان واقیم الوزن بالقص ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام وَالْحَبُدُ الْعَصِّ وَالْرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ما کانا ما یکون کا بیان انہیں سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیر سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بیعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور بزن نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجونیں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اے جنو اینس تم دونوں اپنے رفعی کونسی نعمت جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبای آلاء ربکما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبای آلاء ربکما تكذبان مرد برزخ لا يبغیان فبای آلاء ربکما تكذبان مرد برزخی مرد برزخی فبای آلاء ربکما تكذبان ولو الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبای آلاء ربکما تكذبان اس نے آدمی کو بنایا بچتی مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے دونوں پورت کا رب اور دونوں پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے وہ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کے دریاں میں اٹھی ہوئے جیسے پہاڑ تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے كل من عليها فان ویبقى وجه ربک زو الجلال والاکرام فبأی آناء ربکما تكذبان سنفرغ لكم ایها الثقلان فبأی آناء ربکما تكذبان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے اسی کے منتہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن ایک کام ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے جل سب کام نمتا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبای آلاء ربکما تكذبان یرسل عليکما شواهم من نار ونحاس فلا تنتصران فبای آلاء ربکما تكذبان اے جنو انسان کی گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے قراروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھوئا تو پھر بدلہ نہ لے سکوگے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ ندی تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ زَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَا هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّ وَأَصِي وَالْأَخْدَامُ فَبِأَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آلٍ فَبِأَيْا آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں دارے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھتلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھتلا ہوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے بہت سی دانوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں بہتے ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ایسے بچھونوں پر تکھیہ لگائے جن کا اسطر قنادیس کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چُل لو تو اپنے رب کی کون سی نے مجھٹلاوگے ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کی سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نے مجھٹلاوگے گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو اپنے رب کی کون سی نے مجھٹلاوگے ہل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلاء ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تكذبان فيهما فاقهت ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان میں دو چشمیں ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمر جھٹلا ہوگے فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلاء ربکما تكذبان لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تكذبان متكئین على رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تكذبان تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے خورے ہیں خیموں میں پردہ نشین تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نجن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے تکیہ لگائے ہوئے سب بچھونوں اور منقش خوب صورت چانگیوں پر تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے بڑی برکت والا ہے تمہیں رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا